بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ کو بتائے ڈی جی آئی اس پی آر بابر افتقار نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بہت سے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور بھارت نے جو نو مارچ کو ایک حملہ کیا اس پر بریف کیا اس میں پاکستان ائر فوس نیوی اور پاکستان آرمی کے عالی حکام بھی شامل تھے بابر افتقار نے کچھ سیاسی سوالوں کے جواب بھی دیئے جن میں طریقی عدم اعتباد پر بھی سوال پوچھت ملتے ہیں تو آئیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا نو مارچ نو مارچ کو میاں چنو میں کچھ ایسی چیز جو کہ تیارہ تھا میزائل تھا کچھ اس ٹائپ کا وغیرہ کا تھا جو کہ دیکھا گیا اور جو کہ گرا ہوا تھا اس پر آج دس مارچ کو بابر افتقار نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میاں چنو میں نو مارچ کو میاں چنو میں ایک ہائپر سونک میزائل پاک فوج نے پاک فضائیہ نے مار گرایا ہے جو کہ انڈیا سے آیا جو کہ چھ بچ کر تیس منٹ پر لاؤنج کیا گیا اور اور جو کہ تین منٹ چوبیس سیکنڈ پاکستان کی فضائیہ میں رہا یہ چالیس ہزار میٹر کی بلندی پر تھا اور اس نے جو روٹ استعمال کیا وہ جو کمرشل روٹس ہوتے ہیں جیسا کہ فضائیہ وغیرہ کے کمرشل روٹ لاہور سے کراچی کراچی سے لاہور اور ملتان سے لاہور وغیرہ کے روٹ ہوتے ہیں جس پر کمرشل فلائٹس چلتی ہیں اور مزائل انڈیا کے بارڈر سے پاکستان کے بارڈر ایک سو چوبیس کلو میٹر کے اندر اندر پاکستان کے آگیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان فضائیہ نے اسے ڈیٹیٹ کیا ڈیٹیٹ کرنے کے بعد پاکستان فضائیہ الارٹ ہوئی اور ایک سو چوبیس کلو میٹر کے اندر جو کہ چالیس ہزار میٹر کی بلندی پر تھا کمرشل روٹس پر تھا پاک فضائیہ نے اسے مار گرایا جو کہ میاں چنوں میں جا کے گرا اور اب پاکستان نے کیا گیا اب پاکستان نے انڈیا سے پوچھا یہ آپ نے حرکت کیوں کی آپ نے اکیلے حرکت کی یا اس میں کوئی شامل تھا جس پر جوابات ابھی تک انڈیا نے نہیں دیئے پاکستان نے ایک کھلا پیغام دیا کہ اگر آپ نے ہماری حدود فضائی حدود یا زمینی حدود کی خلاف فرضی کی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے بات کرتے ہیں کہ یہ حملہ کیوں پیش آیا آپ کو پتا ہوگا وزیراعظم نے میلسی میں کتاب کی دوران کہا کہ اگر کسی نے ہم پر ڈرون حملہ کیا کسی نے بھی تو میں پاک فضائیہ کو حکم دوں گا کی بمار کر رہے تو ڈرون حملے جو ہوتے تھے وہ 9-11 کے بعد 9-11 کے بعد جو کہ الائز وغیرہ تھے پاکستان امریکہ کے نواز شریف کے دور میں زرداری کے دور میں ڈرون حملے ہوئے اب یہ جو ہیپرسونک میزائل پاکستان کی حدود میں آیا یہ پاکستان کی بقاہ کو دیکھنے کے لیے کہ پاکستان اب چاہ کرتا ہے جیسے کہ وزیراعظم کے بیان کے مطابق کہ ہم کسی قرآن کو بھی یا کسی چیز پاکستان حدود میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو پاکستان نے پاک فضائیہ کو ویسے بھی اجازت دے رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کو ڈیٹیٹ کرتے ہی مار گی رہو تو اسی وجہ سے پاک فضائیہ نے ڈیٹیٹ کیا اور مار گئے کچھ ان سوالوں کا یادتے ہیں جو کیا ڈی جی ای ایس پی آر سے پوچھے گئے وہ سوال یہ تھا کہ طریقے عدم اعتماد یا سیاست میں پاک فوج کا کیا کردار ہوگا جس پر بابر افتخار نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کسی سیاسی مسئلے میں شامل نہیں ہوگی پاک فوج نے کلیئر کہہ دیا کہ پاک فوج نہ طریقے عدم اعتماد میں کوئی حصہ لے گی نہ ہی سیاست میں کبھی حصہ لیا اور نہ ہی لے گی تو پاک فوج نے یہ واضح کر دیا کہ سیاسی جنگ میں ہم نہیں حصہ لے گی میں آپ کو بتاتا چلو عمران خان طریقے عدم اعتماد پر پوری طرح قابل پا لے گی جس طرح انہیں ماسٹر سکوک کھیلا عمران خان نے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو پھر نکامی ہوگی اور اپوزیشن پھر نکامی کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جائے گی عمران خان کے الفاظوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان اپنا ماسٹر سکوک کھیلے گا اور اپنی اپوزیشن کو شکاست دے گا